تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سابون کو ہم کن کن پروبلموں میں یعنی کن کن دکتوں میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں دوستو جن کو ایکنے کی پروبلم ہے یعنی جن کے فیس پر دانے نکلے ہوئے ہو تو وہ اس سابون کو یوز کر سکتے ہیں اور دوستو چہرے پر اتوہ توجہ پر کیسے بھی پرانے سے پرانے نسان ہو تو آپ اس سابون کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے چہرے پر کیل مہوشے و مہوشے کے چھوٹے چھوٹے گڑے ہو آپ اس میں بھی اس سابون کو یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے چہرے پر پمپل ہو یا پمپل کے پرانے سے پرانے نسان ہو تو آپ اس سابون کو اس میں بھی یوز کر سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا دیر رات جاگنے سے آنکھوں کی نیچے کالے گہرے ہو جاتے ہیں جن کو ہم دارک سرکل بھی بولتے ہیں تو دوستو آپ اس پروبلمیں میں بھی اس سابون کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے چہرے پر جھائیاں یا جھوریاں ہو تو آپ اس سابون کو یوز کر سکتے ہو دوستو اگر آپ تیز دھوپ میں جانے سے ڈرتے ہیں جس سے کی تیز دھوپ کے قارن توجہ کالی پڑ گئی ہو یا سکڑ گئی ہو تو دوستو آپ اس سابون کو بھی اس پروبلم میں یوز کر سکتے ہیں اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلیوری کے بعد گربوتی مہلا کے پیٹ پر نسان ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کروا سکتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریوگ ویدھی یعنی کی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ دوستو اس سابون کو آپ کو چہرے پر اتھوہ پربھاوی توجہ پر صبح سام چہرے کو دھونا ہے یعنی کی جس جنگہ پر آپ کو پروبلم ہو رہی ہے اس کین پر یا چہرے پر اس جنگہ کو آپ کو صبح سام دو بار دھونا ہے اٹھنے کے بعد ایک سونے سے پہلے صبح سام دھونا ہے دوستو اس سابون کو آپ نہنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کی آپ کے پورے دن میں پولیشن کی جو دھول توجہ کی کوشکاؤں میں جم جاتی ہے وے صاف ہو جائے گی اور آپ اپنی توجہ میں حلکہ وے روئی جیسا ملائم وے تاجگی محسوس کرے گے تو دوستو اگر آپ نے اس سابون کو یوز کر لیا ہے اور آپ کے حلکہ ملکہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے ویسے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ویسے کبھی کبھا کسی کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو گھبرائے نہیں ترنت اس سابون کو یوز کرنا بند کر دے اور ترنت اپنے ڈوکٹر شے کونٹیکٹ کرے گائز امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے تو دوستو اگر آپ نے اپنے شیل پر نینے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈو کو زیادہ شیئر کریں تھانکیو دھنیواد